اعوذ باللہ من الشیخ وعن الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ ذو الجلال کا فرمانِ عدیشان ہے اے ایمان والو مدد حاصل کرو سبر سے اور نماز سے بے شک اللہ تعالیٰ سبر کرنے والوں کے ساتھ ہے آگے فرمایا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مشارب دیجئے خوش خبر دیجئے ان سبر کرنے والوں کو کہ جن پر جب بھی کوئی تقریف یا مصیبت ناظر ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں ہم اللہ ہی کے ہیں اور اللہ ہی کی طرف ہمیں لوٹ کر جانا ہے سبر کا مفہوم ہے اپنے آپ کو تھاننا روکنا برداشت کرنا اور جو بھی اپنا تیشہ مقصد ہے کسی سے مخالفت تقریف یا مصیبت سہرہ سہو بغیر اس مقصد کی طرف پیش قدمی کیے چلے جانا یاد رکھئے سبر ایک عظیم نعمت ہے اور دنیا و آخرت میں کامیابی کا راز ہے اور اللہ کی محبت کی حسول کا بہتین ذریعہ سبر کا مطلب یہ ہے کہ کسی بھی مصیبت میں رب سے شکایت نہ کرنا آج کل ہماری یہ رویش ہے کہ ذرا سی مصیبت پر رب سے شکایت کرنے لگتے ہیں اور کفر تک بکنے لگتے ہیں کہ یہ مصیبت ہم پر آئی اور تو سب محفوظ رہے ہم ہر چھوٹی ازمائی پر اللہ سے شکوا کنا ہو جاتے ہیں دنیا میں کامیابی بھی چاہیے اور آخرت میں بلن مرتبہ کے بھی خواہ ہیں مگر دنیاوی زندگی جو کہ ایک مشکت ہے اس پر سبر کرنے سے کتراتے ہیں اگر ہم اپنے نفس میں سبر کو بیدار کرنا چاہتے ہیں تو انبیاء کرام کی زندگی کا مطالعہ کر کے ہم سبر کی نعمت کو پا سکتے ہیں یہاں صرف ایک پیغمبر حضرت عبراہیم علیہ السلام کی سبر کی چند مثالیں پیش خدمت ہیں حضرت عبراہیم علیہ السلام نے گھر میں باپ کو دعوات حق دی شیطان کی پوجہ سے روکا اللہ کے عذاب سے جرائے گیا مگر باپ نے انکار کیا سنسار کرنے کی دھمکی دی آپ کو گھر چھوڑنا پڑا مگر آپ نے سبر کیا آپ نے اپنی قوم کو دعوات حق دی گمراہ لوگوں نے انکار کیا آپ شہر سے نکالے گئے مگر سبر کیا آپ نے ملک کے باشا کو دعوات دی تو اس نے آگ میں ڈال دیا آپ بے اولاد تھے اولاد ہوئی تو بچہ پیدا ہوتے ہی اللہ کا حبم ہوا کہ بیوی اور بچے کو مکہ کی وادی میں چھوڑا ہو چھوڑائے اور سبر کیا اولاد بڑی ہوئی تو حکم ہوا اللہ کی راہ میں زباہ کر دو آپ بھی ناشکوا کیے بیٹے کو زباہ کرنے چلے گئے جو کہ بلہ شباہ ایک بڑی عظمائش تھی فرمانے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ حضرت عبراہیم علیہ السلام اچھی سال کے تھے کے خطنہ کا حکم آیا تو آپ نے اپنے ہاتھ سے کلاری کے ذریعے خود اپنی ہی خطنہ کر ڈالی مگر اللہ کی حکم سے انکار نہ کیا ذرا سوچئے حضرت عبراہیم علیہ السلام جو کہ بلہ شباہ ایک جنل قدر پیغمبر ہیں کتنے آدمائے گئے مگر ہر لمحہ سفر کیا مگر آج ہماری یہ حالت ہے کہ ہر بات پہ رونا دھونا معمولی نقصان پر رب سے شک و شکایت حدیث مبارکہ ہے کہ امبیاء کرام لوگوں میں سب سے زیادہ آزمائش میں مطلع ہوئے ہیں پھر وہ جو سب سے زیادہ اللہ کے قریب ہوتا ہے اور ہر شخص کو اس کی دینداری کے مطابق آزمائے جاتا ہے اگر وہ دینداری میں مضبوط ہو تو اس پر آزمائش بھی سخت آتی ہے اور اگر وہ اس پر کمزور ہو تو اس کی دینداری کے مطابق ہی اس پر آزمائش جالی جاتی ہے اور آزمائش بندہ مومن کو پر شام کیے رکھتی ہیں حتیٰ کہ وہ زمین پر اسی حالت میں چلتا پھرتا ہے کہ اللہ اس پر کوئی گناہ باقی نہیں رکھتا اللہ تعالیٰ کی حضور دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے نیک اور صالح بندوں میں شمار کرے اور دین حق پر صحیح انداز میں چلنے کی توفیق عطا فرمائے آمین یارب العالمین